بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ یہ کتنا میس ہے ابھی چاروں طرف سے اس کو بہت زیادہ کوشش کیا لیکن ابھی تک ارینج نہیں ہو سکا تو چلیے دوستو شیلف کی اسمبلنگ شروع کرتے ہیں یہ ریک کافی ہیوی ہے اور فائی شنس کا ریک ہے اور ہوفولی یہ آج میں اس میں ساری چیزیں منیج کر لوں گا موسیقا 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 موسیقی 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 سا دوستو ریک تیار ہو گیا ہے اب چلتے ہیں نیکس لیول پہ اور اپریشن گیراج سا دوستو ریک تیار ہو گیا ہے سا دوستو ریک تیار ہو گیا ہے سا دوستو ریک تیار ہو گیا ہے اس میں ہماری بہت سی پکنک کی چیزیں تھیں اور بہت سی ہم اپنے جو چینل کے لیے سمانے وہ پیچھے سٹور کرتے تھے مگر ہم اس کو پروپرلی آرگنائز نہیں کر سکے اس کے لیے آج ہم اس آپریشن کلین اپ میں حصہ لے رہے ہیں اور انشاءاللہ آج ہم اس کو آرگنائز کریں گے تو پہلا سیکشن میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور کافی حد تک میں نے برطن جو ہے وہ اپنی جگہ پر لگا دیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے کافی زیادہ اس کا سمان رہتا ہے تو میں اس کے لیے سیکنڈ لے کر آئے ہوں شیلف اور اس کے پیچھے جو بڑا والا ہے وہ تھرڈ والا لے کر آئے ہوں تو چلتے ہیں آپریشن گیریج کلین اپ سیکنڈ فیز اس کو بھی میں انتیک کرتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس میں جو جالی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پلائنگ سے وہ بھی ایڈ ہوئے ہیں یہ مکمل ہو گیا کافی ٹائم لگا ہے اور محنت لگی ہے لیکن یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو رکھتے ہیں جگہ پر اور سمان اس میں رکھیں گے تھا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے میں نے سارے اس میں جو یہاں سے برطن تھے وہ اس سائیڈ پر شیفٹ کر دیا ہے اور یہ باکس اس میں ارینج کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا کلین ان ٹائیڈی لگ رہا ہے لیکن ابھی ہمارا جو آپریشن ہے وہ فیفٹی پرسنٹ کور ہوا ہے ابھی کافی زیادہ سٹاف رہتا ہے اور میں تیسرا جو ہے یہ دیکھیں میں اب جو تیسرا جو شیف ہے وہ تیار کروں گا اور میں اس کو ایڈجس کرتا ہوں تھوڑی سی مجھے یہاں سے فرنیچر کی مومنٹ بھی کرنی پڑے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آپریشن گیراج کلین اپ فیس 3 یہ شیلپ اسی طریقے کا بڑے سائز کا شیلپ ہے جو سب سے پہلے میں نے ایڈجس کیا تھا تو کافی ہیوی ہے اب سر ڈاؤن کریں گے اس کو یہ شرف تیار ہو گیا ہے اور اب میں اس کو اپنی جگہ پر رکھوں گا لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا تھا پہلے مجھے کچھ فرنیچر موف کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہم اس کو فائنالائز کرتے ہیں تو دوستو یہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور کافی ٹائم لگا ہے بڑی مینت لگی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا یہ سیٹ اپ بنایا تھا یہ دیکھئے یہ میں نے سارے اپنے ٹولز اور جو تھی ساری جو گردیاں ہو گیا تھیں وہ ادھر رکھی ہیں جو لاسٹ ٹول ہے میں لے کر آئے ہوں اور یہ میرے جو کاؤچز ہیں سوفے اور یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ شروع میں بہت زیادہ اس کی جو تھی وہ حالت خراب تھی بہت زیادہ اور یہاں پہ بہت زیادہ مسٹ اپ تھا یہ تو اب یہ بالکل اورگنائز ہو گیا ہے اور اس اورگنائز ہونے کا مجھے فائدہ یہ ہے کہ مجھے جس چیز کی بھی ضرور پڑے گی مجھے پتہ ہے کہ کونسی چیز کی اس باکسن پڑی ہے اور میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں یہ بھی یہاں پہ کافی اچھا خاصا میسا اور یہ بھی سارا کلیر ہو گیا اورگنائز ہو گیا ہے تو یہاں میری گاڑی بھی پارک ہو سکتی ہے اس کو میں اپنے سیٹنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہوں میرے دوست وغیرہ آتے ہیں تو میں یہ میرے لیے کافی سپیس ہے یہاں پہ میں کیرم بورڈ بھی کھیل سکتا ہوں یہ میری پینگ پانگ جو ہے ٹیبل ٹینس اس کو بھی میں انفول کر کے ہم یہاں پہ ٹیبل ٹینس بھی کھیل سکتے ہیں تو یہ بہت بہت زبدیس کسام کا اورگنائز ہویا ہے میں آپ کو آج آب پرت کا ویدر بھی دکھاتا ہوں کہ بہت زبدیس کسام کا تھنڈر سٹارم آیا ہے اور بارش ہے ابھی انہیں شروع ہو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ اوور نائٹ رہے گا چلتے ہیں واپس اندر تو دوستو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکیو فور وچنگ می ویڈیو ملتے ہیں میں اگلی نئی سرپرائزنگ ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ملتے ہیں